سے الفا پارٹیکلز کی بمبارڈمنٹ کرتا ہوں تو دیکھئے گا آپ کے پاس جو پنک کلر میں الفا پارٹیکلز آ رہے ہیں وہ نیوکلیس والی اگر سائٹ پر آتے ہیں تو یہاں سے ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں یہ دیکھئے گا ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں ڈیفلیکشن اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فیزیکل کیمیسٹر کو ہم نے اس سے پہلے الیکٹرونک کنفرگیشن پڑھا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو لیکچر نہیں دیکھا تو آپ ابھی اسی یوٹیوب چینل پر الیکٹرونک کنفرگیشن کا لیکچر بھی دیکھیں اس کا اون لائن ٹیسٹ بھی دیکھ لیں اور اس کی ایکسپلینیشن بھی موجود ہے بچوں اس کے علاوہ انڈرگریچویٹ اور گریجویٹ سٹونٹس کے لیے بھی اسی یوٹیوب چینل پر بے شمار لیکچرز آپ کو ملیں گے جس سے آپ اپنے انکارنٹائن ڈیز میں پڑھ کر بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کا بچوں ٹاپک ہے ہمارا رادر فورڈ's ایٹامک موڈل رادر فورڈ's ایٹامک موڈل اگر ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپر اپنی کتاب سے اور کتاب کی لفظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہمارے پاس رادر فورڈ and his co-workers perform several experiments on the scattering of alpha particles by thin films رادر فورڈ اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہی موجود تھے انہوں نے بشمار experiments کیے جس میں انہوں نے alpha particles کی بابارٹمنٹ کیتے thin films پر in one of such experiment alpha particles emitted from polonium bombarded on thin gold foil it was found that most of the alpha particles penetrated the foil and emerged undeflected on the other side بچوں ان بشمار experiments میں سے ایک experiment ایسا تھا جس میں alpha particles کو بمبارٹ کیا گیا تھا thin gold foil پر جس پر observe کیا گیا کہ بشمار alpha particles penetrate کر گئے تھے بغیر کسی deflection کے however one particle in 8000 suffered a deflection greater than 90 degree and emerged on the same side observe کیا گیا کہ 8000 میں سے ایک particle ایسا تھا جو deflect ہوا اور واپس آیا 90 کے angle پر a number of particles suffered deflections of varying degrees اور بشمار ایسے بھی particles سے جو deflect ہوئے مختلف angles پر یہ diagram پیٹے ہیں ہم کتاب میں دیکھتے ہیں اور ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ بہت سارے particles most of the particles یہاں پر لکھاوا دیکھیں undeflected چلے گئے اس کے بعد ہم نے کہا کہ very few جو deflect ہوئے بہت کم تھے جو یہاں سے deflect ہوئے اور ہمارے پاس جو number of particles ہیں اس میں maximum آپ دیکھ رہے ہیں کہ pass out ہو رہے ہیں جو بات ہمیں وہاں پر سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی یہ آپ کے پاس پیٹے گولڈ فائل ہے اور یہ آپ کے پاس beam of alpha particles ہے ہم ویڈیو کے last miss simulation کی مدد سے بہت اچھے انداز میں سیکھیں گے کہ another ford experiment کس طرح سے perform کیا گیا تھا اگر ہم postulates کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس postulates میں موجود ہے conclude کیا کیا تھا انہوں نے انہوں نے conclude کیا تھا کہ mass of atom is concentrated in its nucleus the dimension of which are negligible in comparison with the radius of atom چونکہ کچھ rays deflect ہو رہی تھی alpha particle heavy particles اور اگر وہ heavy particles deflect ہو رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ جس چیز سے لگ کر وہ واپس آ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ heavy ہے تو ہم نے کہا کہ جتنا بھی mass موجود ہے وہ تمام کا تمام nucleus میں موجود ہے پھر کہا کہ صرف چند particles deflect ہو رہے تھے باقی particles ایسے ہی جا رہے تھے یعنی atom کا بیشتر حصہ خالی تھا اسی لیے وہ particles ایسے ہی واپس جا رہے تھے صرف ایک جگہ سے particle واپس آ رہے تھے اور وہ درمیان کی جگہ تھی تو کہا کہ وہ center میں موجود ہے لیکن اس کا size بہت چھوٹا ہے as compared to the size of atom nucleus کو ہم نے کہا کہ اس میں positive charge موجود ہے کیونکہ alpha particle پر بھی positive charge موجود تھا اگر nucleus پر negative charge ہوتا تو وہ attract ہو جاتا لیکن nucleus alpha particle repel ہوئے تھے تو اس لئے ہم نے کہا کہ same charges repel کرتے ہیں دوسرے کو تو nucleus پر ہمارے پاس positive charge موجود ہے there must be z number of negatively charged electron outside the nucleus and at fairly large distance arranged in some manner چونکہ ہم کہتے ہیں atom negatively charge بھی موجود ہوگا پھر ہم کہتے ہیں the greater part of the atomic volume comprises of empty space in which the electron revolves and spin میں دوبارہ اگر آپ کچھ ڈیگرام کے طرف لے کر جاتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیشتر حصہ آپ کو خالی نظر آرہ ہے جہاں پر electron move کرتا ہے جو ہمارے پاس ان کے پوائنٹ سے weakness اگر ہم پڑھنے چاہتے ہیں کہ ریدر فورٹ atomic model کیوں آگے نہیں بڑھ سکھا اور کیا کیا objections سر اس پہ تو سب سے پہلا objection ہم کہتے ہیں تھا classical theory پر any charge particle if accelerated must emit energy ہم کہتے ہیں کہ electron continuously move کرتا اگر electron continuously move کرتا تو کوئی نہ کوئی energy release کر رہا ہو اگر وہ energy release کرے گا تو اس کی energy کم ہوگی تو اس کی energy ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی اگر اس کی energy ختم ہوگی تو وہ رک جائے گا تو نیوکلیز اسے اٹریک کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا تو یہاں particle if accelerated must emit energy if the revolving electron emit energy its energy content would decrease and the radius of orbit would become smaller this would go until the electron falls into the nucleus charging a spiral path in actual practice this does not happen اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا in this respect it is necessary to note that electron lose energy in the form of radiation electron energy lose radiation کی form an electron moving through the orbitals of ever decreasing radia would give rise to radiation of all possible frequencies in other word it would give rise to a continuous spectrum بچوں یہاں پر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر energy release ہوتی ہے تو جو spectrum screen پر بننا چاہیے وہ continuous spectrum بننا چاہیے چونکہ electron تو ہر وقت move کرتا ہے لیکن حقیقت میں جو مل رہا تھا ہمیں وہ discontinuous spectrum تھا یا لائن spectrum بھی کہتے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس یہ دو objections say thus according to the classical principle of physics the rudder ford model of atom could not exist ان دونوں objections کی بنیاد پر rudder ford's atomic model fail ہوا بچوں آؤ اب ہم simulation کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح alpha particles bombard ہوئے تھے اور کس طرح alpha particles کی bombardment کے بعد ہمارے پاس ان میں deflection آئی تھی یا پھر وہ اس reflect ہوئے تھے بچوں اس فکر سکرین پر آپ دیکھ سکرین کہ یہاں پر آپ کے پاس alpha particles ہیں جو bombard کیے جائیں گے یہاں پر thin gold foil ہے جس کا structure یہاں پر آپ پر موجود ہے یہ مختلف energy levels موجود ہیں اور جب میں alpha particles کی بابارٹمنٹ کرتا ہوں تو دیکھئے گا آپ کے پاس جو pink color میں alpha particles آ رہے ہیں وہ nucleus واری اگر side پر آتے ہیں تو یہاں سے deflect ہوتے ہیں یہ دیکھئے دیکھئے اگر دیکھئے 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 چونکہ دونوں میں positive charge موجود ہے اور آپ maximum دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی واپس جا رہے ہیں ایسے ہی واپس جا رہے ہیں چونکہ maximum area آپ کے پاس خالی پڑا آ اگر میں آپ کو دیکھانے کی کوشش کروں تو یہ آپ کے پاس center atom ہے جو یہاں پر اس سے آگے نہیں جا پا رہے ہیں چونکہ اس میں mass موجود ہے اور positive charge موجود ہے اگر میں alpha particle کی energy کو کم کر دیتا ہوں تو دیکھئے alpha particle وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں اس سے پہلے نیچے جا رہے ہیں چونکہ اس کی energy اب زیادہ کر دی میں نے اور اگر میں اس کی energy کو بڑھا دیتا ہوں تو دیکھئے maximum particles undeflected جا رہے ہیں لیکن کچھ particles ایسے بھی ہیں جو ڈیفلیکٹ ہو کر واپس آ رہے ہیں دوبارہ اس view پہ میں آ جاتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں maximum energy کے ساتھ اور پھر میں اگر اس کو normal کر دیتا ہوں تو بچوں میں امید کرتا ہوں کہ اس simulation کے ذریعے تھیوری پڑھنے کے بعد ہمیں اور بہتر انداز میں سمجھ میں آ آ گیا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس particles move کر رہے ہوتے انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم ایک اور ٹاپک اسی طرح simulation کے ساتھ سمجھیں گے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ